آپ کو یہ خبر دیں کہ کشمیریوں کو قیدو بند کی زنجیروں میں جکڑے دو سو بیس روز بیت چکے ہیں بادی کا دنیا سے رابطہ تاحل منکتہ ہے دوسرے جانب خوراک اور عدویات کی شدید قلت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے کشمیری دم توڑنے لگے ہیں کشمیریوں کی آہوں اور سسکیوں پر عالمی برادری کی خاموشی برقرار ہے بھارت میں جنت نظیر وادی کو درد کی تصویر بنا ڈالا کرفیو اور ناکڈاؤن 182 ویروز بھی ختم نہ ہوا دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید کشمیری مسلسل ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہیں وادی میں سکون کالج اور کاروباری مراکز بند ہیں جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں چپے چپے پر بھارتی فوجی تائینات ہیں بھارتی سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود تحال موبائل پون اور انٹرنیٹ سروس بحال نہ ہو سکی کشمیری اپنے گھر اپنی وادی میں ہی سسک سسک کر دم توڑنے لگے ہیں طویل کرفیو کے باعث مقبوضہ کشمیر میں اشیہ خرونوش عدویات کی کمی ہو چکی ہے اور وادی کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانب دامنے ہاتھ آپریشن پیارڈ میں مار ڈھاڑ اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے پانچ اکس سے اب تک سینکھروں کشمیری شہید زکمی اور خوریت رہنما سمیت قید اور بند میں ہیں اسی لاکھ کشمیری بھارتی جبر سے نجات کے لیے دنیا کے طرف دیکھ رہے ہیں بہادر کشمیریوں کی بڑی تعداد تمام تر پابندیوں کے باوجود آئے روز اپنے حقوق کے لیے قابض فوج کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے کشمیریوں کی آہوں اور سسکیوں پر عالمی برادری کی خاموشی برقرار ہے موسیقی